بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کی شہادت کا دن ہے اس لئے انشاءاللہ تعالی حضرت علی شہرِ خدا ملومنین کا ذکر ہوگا اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس محفل میں ایک عظیم المرتبہ و ذاتِ گرامی کے تذکرے سے اپنی زبان پر ایمان کی حلاوت پاتا ہوں حضرت علی کے بارے میں ترمید شریف کی حدیث ہے کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی خاتون جنہ پھر امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مردوں میں کون سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ماں ارشاد فرماتی ہے کہ فاطمہ کا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے اور بی بی عائشہ اممہ جان فرماتی ہے کہ میں خوب جانتی ہوں کہ وہ بڑے روزہ رکھنے والے تھے اور تحجد پڑھنے والے تھے عزیزانی ملتِ اسلامیہ یہ امت کی ماں بی بی فاطمہ خاتونِ جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف فرما رہی ہے جس میں آپ فرما رہی ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب رحمتِ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ تھی اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرتِ علی شیرِ خدا اور مومنین تھے اور وہ فرما رہی ہیں کہ میں جانتی ہوں وہ بہت روزے رکھتے تھے اور تحجد پڑھنے والے تھے تیسری بات حضرتِ علی کی عظمت کے بارے میں حدیث شریف میں آیا بلکہ تبرانی کے حدیثیں ابن مصود روایہ ارضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کو علی کی زوجیت پر دے دیں اس سے بھی حضرتِ علی کی فضیلت اور آپ کا مخام اور مرتبے کا ہمکا اندازہ ہوتا ہے چہتی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی کی ذاتِ گرامی کو ایمان اور نفاخ کا میار خرار دیا ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف مومن ہی علی سے محبت کر سکتا ہے اور منافق ہی علی سے بغض کرتا ہے تو جس کے دل میں حضرتِ علی کی محبت ہے اس کو ایمان کی سند دی جارہی ہے اور جس کو علی سے بغض ہے وہ اس کی منافقت کی علامت ہے چھتی حدیث شریف جس کا ذکر میں نے علماء کرام کی زبانوں سے سنا ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سنا کہ ترمیدی شریف کی حدیث ہے ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو منافق کو پیچھاننے کیلئے اتنا کافی تھا کہ جب حضرت علی کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا تو ہم اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے اس کے بغض کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ منافقت ہے ایک اور حدیث شریف میں سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مومنوں کا بادشاہ ہے اور منافق مال و دولت کا بادشاہ ہے ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمیدی شریف کی حدیث ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں ترمیدی شریف قدیب سے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں محیم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا کا خطاب حضرت علی کو انعائیت فرمایا اس خطاب کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے عرض کہا کہ علی میرے مولا آپ نہیں ہے میرے مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر رشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علماء اکرام نے محدثین نے یہ بیان کیا کہ مولا کے معنی کیا ہے مددگار کے وارث کے دوست کے اور کل اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی نے اسلام کی بہت مدد کی بلکہ اس میں چار چاند لگائے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ علی ابھی بچے ہیں پورے خاندان پورے خبیلے پورے مکہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرے صرف شیر خدا حضرت علی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر زبان پھولی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین کو خبول کیا گویا علی اسلام کے اولی مددگار ہے اور دشمان اسلام کے خلاف حق ادا کرنے آلے آپ کو اس میں سب سے پہلے اولیت بھی حاصل ہے حضرت علی کی خصوصیت ایک منفرد یہ بھی ہے کہ مشرقین مکہ اس سرزمین پر بلکہ پورے روح زمین پر اگر کسی نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی سجدہ ادا کیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے بلکہ تین نوازی تھے دشریف میں آیا کہ کعبے کا سین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کر کر نماز شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری امت کی ماں بی بی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنوان اور ایک بچہ ہے جو حضرت علی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکو کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں شیر خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں لوگ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ حضرت ابو طالب سے پوچھتے یہ کون ہیں حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی اور رسول ہے یہ خاتون حضرت بی بی ختیجہ ہے ان کی شریک احیات اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں خود حضرت علی نے یہ فرمایا کہ پوری کائنات میں میں واحد تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی نو سال تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتا آپ خود اندازہ لگائیے کہ خود حضرت علی کرم اللہ و جے یہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت علی کی زندگی کا ہر رخ منفرد ہر رخ منفرد ہے بلکہ مجھے حضرت علی شیرِ خدا کی ولادت کی وہ گھڑی آدھ آ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ولادت خانِ کعبہ میں خانِ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جا رہے ہیں حضرت علی کو دیکھنے کے لئے تو لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ نابینہ ہے یہ بھی آنکھ نہیں کھولا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی آگوش و رحمت میں لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیرِ خدا فوراً اپنی آنکھ کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ نہیں یہ تو دیکھ رہا ہے اور جب حضرت علی اپنی جوانی میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس واقعے کو ذکر کیا اور کہا کہ علی جب میں تم کو اپنی آگوش میں لیا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے تو تم نے آنکھ کھول کر مجھے دیکھا علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ اس سے شعورِ علی کا ادراک لگائی ہے حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بھی اپنی شعور اپنی شعور میں تھا میں یہ چاہتا تھا کہ جب اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولوں تو پہلے اپنی آنکھ سے آپ کے چہرِ مبارک یعنی محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چہرے کو دیکھو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ہے یہ ہے شعورِ علی کہ شعورِ خدا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی شعہ کو دیکھو تو سب سے پہلے آپ کے چہرِ مبارک کو دیکھو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی عربوں کے سردار ہے علی سید ہے امت کی محضتِ عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں اولادِ آدم کا سردار میں اولادِ آدم کا سردار اور سید کے معنی کیا ہیں علماء اکرام میں لکھا کہ سید کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کی تکالیف کو اپنے آپ کے اوپر ڈال لیں اور جو لوگ اس کے پاس اپنی تکلیف کو سنانے آتے ہیں وہ ان کو تکلیف سے چھٹکارہ دلا دے اور ان کی مسائب اور مشکلات سے ان کو چھٹکارہ دلا دے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کردارِ علی لفظِ سید کی مکمل تفسیر ہے حضرتِ علی کا کردار بتا رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے اہلِ خانے بھوکے ہیں آپ کے اہلِ خانے بھوکے ہیں فاخہ ہیں اور ایک سائل گھر پہ آ کر کہتا ہے کہ یا علی بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو حضرتِ علی شیرِ خدا دسترخان پہ جو کھانا ہیں لے جا کر اس غریب کو اس کی بھوک کو اس کی فاخر کو دور کرنے کے لیجا کر دیتے ہیں مجھے یہاں پر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علی کی کتاب کشف المہجوب کا وہ واقعہ دارہ ہے کہ داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں ایک شخص آ کر پکارتا ہے کہ آلِ رسول بھوکا ہوں کچھ کھانے کے لیے دو امام حسن اٹھتے ہیں اور جا کر اس غریب کو پیسے دے دیتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو امام حسن شہزادہ جنت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسوں ہوتے ہیں آپ کی حلیہ آپ سے پوچھتی ہے کہ رسر تاج کیا آپ کے آنکھوں میں آسوں اس لیے آگئے کیونکہ جو مالِ غنیمت بیت المال سے آتا آپ نے پورا اٹھا کر دے دیا تو شہزادہ جنت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتا ہے کہ نہیں میرے آنکھ میں آنسوں اس لیے آئے کہ ایک محتاج کو میرے گھر تک آ کر فریاد کرنا پڑا اچھا ہوتا ہے کہ میں خود نکل کر ان غریبوں کو ان محتاجوں کو ڈھومتا اور ان کی استکلیف کو دور کر دیتا میرے عزیز دوستوں اور حضرگوں یہ کردارِ علی ہے یہ کردارِ اولادِ علی کا اور جو ہم کو آج آواز دے رہا ہے اس لاکڈاؤن میں جہاں پر پورے وطنِ عزیز میں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں غریب بھوک اور پیاس سے پریشان ہے غریب غربت میں مبتلا ہے کئی ہمارے ملک میں غریبوں کے پاس کھانا نہیں ہے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کردارِ علی کردارِ اولادِ علی ہمیں آواز دے رہا ہے سیرتِ علی کے ان واقعات کو یاد رکھئے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم فریادوں کی فریاد سنیں حضرتِ علی کی زندگی ہمارے سامنے ہیں کہ شیرِ خدا نے بہت خربانیاں دی دین اسلام کی سربلندی کے لیے بہت خربانیاں دی شیرِ خدا نے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں حضرتِ علی نے مدینہ کی وہ پاک سرزمین جو دنیا کی سب سے متبرک زمین ہے وہاں سے ہجرت کی کوفہ کو چلے گئے کوفہ کی وہ مسجد آج ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ حضرتِ علی کی پیدائش زندگی کی ابتداء اللہ کا گھر اور آپ کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کا گھر میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں شیرِ خدا کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحبہ اکرام میں موقعات تیئے کیے حضرتِ علی شیرِ خدا اپنے اشبار آنکھوں میں آسول آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام اصحاب کے موقعات تیئے کیے میرے بارے میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو دین اور دنیا میں میرا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو دین اور دنیا میں میرا بھائی پھر وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے اور حدیث شریف کے الفاظ جو بہت کم بیان کی رہتے ہیں مگر مکمل حدیث یہ ہے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے آخا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے اس کو علم کے دروازے کے پاس آنا پڑے گا یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جاننا ہے اس کو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں بیہتی شریف کے دیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے ساتھ جس کو حضرت نوح علیہ السلام کے تخوے کے ساتھ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے ساتھ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیبت کے ساتھ جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے ساتھ دیکھنا ہے وہ علی کے چہرے کو دیکھیں یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر خدا کے بارے میں فرمایا اسی لئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حدیث شریف میں آیا حکیم کے حدیث شریف ہے اور خضرت علی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کی طرف بیجا کہ آپ جا کر لوگوں میں فیصلہ کریں تصویہ کریں شیر خدا انویر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوان ہوں میں خضا سے بھی واقع نہیں ہوں اور آپ مجھے فیصلہ کرنے کیلئے بھی جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا ہے کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما اور اس کی زبان کو سبات عطا کر دے اور خود شیر خدا فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے دو عدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں یہ فضلت علی ہے یہ قرضی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تبرانی اور حاکم قدیس ہے اور ہماری امت کی ماں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو سوائے حضرت علی کے آپ کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حضرت علی کی اسمت ایک ہر حضرenan ieg دوشریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے تو جس نے علی哎 کو عذیت دی اس پر رحمت العالمین السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے علی کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی پھر تبرانی کہتی تدھائیت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی پھر آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آخا نے فرمایا بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ جس نے علی کو برا برا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے حضرت علی کو برا بلا کہا اس نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا پھر ایک اور جگہ پر حدیث شریف میں آیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی بڑے بدبخت ہیں حضرت علی سے فرما کہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دو آدمی بڑے بدبخت ہیں اولین میں کون ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے حضرت عدریس علیہ السلام کی اوٹنی کو ہلاک کیا ختل مار دیا آخرین میں کون ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ آپ فرمایے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہے جو تلوار سے تمہارے سر پر مارے گا اور اس سے تمہاری داڑی خون سے لہرہان ہو جائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ حضرت علی کی فضیلت میں بے شمار عظمت میں بے شمار احادیث ہیں عصد الدین ویسی تو عظمتِ علی ایک سمندر ہے میں اس سمندر کا ایک سائل ہوں اور شیرِ خدا کے بارے میں آپ کو یہاں پر چند چیزیں باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک مرتبہ کسی نے جا کر حدیث شریف میں آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی حضرت علی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گا خدبہ دیئے اور کہا کہ خسم ہے خدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کڑے ہو کر فرمایا کہ علی کی شکایت نہ کرو خدا کی خسم وہ اللہ کی راہمیہ خشیت رکھنے والا ہے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی راہمیہ خشیت رکھنے والا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو وہیں پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا بہترین بھائی ہے اور حمزہ میرے بہترین چچا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت علی جب حضرت فرما کر مدینے سے کوفہ کھو گئے وہاں پر آپ نے واقعات میں آیا علماء اکرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ آپ نے کوفہ کی مسجد میں خدبہ دیا اور شیرِ خدا نے کہ دائیں اور بائیں جانب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے حضرت علی نے امام حسن سے پوچھا کہ رمضان کے کتنے دن گزر چکے ہیں امام حسن نے کہا کہ تیرہ دن گزر چکے ہیں امام حسین سے شیرِ خدا نے پوچھا کہ رمضان کے کتنے دن باقی ہے تو امام حسین نے فرمایا کہ سترہ دن باقی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی داڑی مبارک پر اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر آپ کے آنکھ سے آسو نکل گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ بدبخت وہ شخص ہے جو اپنی تلوار سے میرے سر پر مارے گا اور میرے خون سے میری داڑی اس میں لہو لہان ہو جائیں گی آپ کے آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گیا یہ شیر خدا نے فرمایا ہے کہ لوگو یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں عدلی نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں بلکہ میں تو شہادت کا انتظار کر رہا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں میرے آنکھ میں آنسو اس لیے آگئے کہ یہ میرے بیٹے یہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین یہ سفر میں ہیں مسافر ہیں یہ یتیم ہونے جا رہے ہیں عدلی نے یہ فرمایا اور کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں کیسے شیر خدا فاتح خیبر ہے عدلی اگر کوئی واقعات میں پڑے گا تو شیر خدا عدلی نے خیبر کے خلے کے دروازے کو اکھار دیا شیر خدا نے اس دروازے کو اکھار دیا واقعات میں آیا کہ جب آپ نے اس دروازے کو اکھار دیا تو چالیس لوگ اس کو اٹھا نہیں پائے تھے یہ شیر خدا کی طاقت کندازہ لگائی ہے شیر خدا کی طاقت کندازہ لگائی ہے اور پھر جب انیس رمضان کی رات آئی حضرت علی گھر کی آنگن میں نکل کر آسمان کو دیکھتے اور اپنی زمانِ بھارک سے اشارت فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہونے والا ہے آپ اس سے پہلے اپنے امام حسن کے پاس شہزاد جنت امام حسین کے پاس وضعہ کھلتے ہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں کچھ کھا لیجئے آپ فرماتے ہیں کہ نہیں میں زیادہ کھا کر اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں پھر آپ فجر کی نماز کو روانہ ہوتے ہیں اور ابن ملجم و ملون وہ ملون اللہ اس کو اس کی آخرت غارت کرے ابن ملجمت علی رضی اللہ تعالی نماز کی حالت میں ہے اور آپ پر زہر آلودہ تلوار اسے حملہ کرتا ہے جیسا ہی تلوار کہ ضرب شیر خدا امیر المومنین کے سر پر رکھتا ہے شیر خدا اپنی زمان مبارک سے فرماتے ہیں کہ رب کھابہ کی خسم میں اپنی مراد کو پہنچا میں کامیان میرے عزیز دوستو اور مزرگو انسان کی تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی انسان کے سر پر تلوار کی زرف پڑھ دی ہے زہر آلودہ اور وہ خوشی کا نعرہ لگا رہا ہے کہ رب کھابہ کی خسم میں اپنی مراد کو پہنچا میں کامیاب ہو گیا رب کھابہ کی خسم میں اپنی مراد کو پہنچا میں کامیاب ہو گیا حضرت علی شیر خدا کو زخمی حالت میں اپنے گھر کو لایا گیا اور شیر خدا نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں واقعات میں آیا آپ جب صبح ہو رہی تھی تو آپ اپنی زبان وارد سے کہتے ہیں کہ صبح تو یاد رکھ جب سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خبول کیا میں ہمیشہ تیری صبح ہونے سے پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور پھر شیر خدا نصیت فرماتے ہیں آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو لاکو سلام شیر خدا پر لاکو سلام میرے علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نصیت فرماتے ہیں کہ جس نے جس ملون نے آپ پر زہرالدہ تلوار سے حملہ کیا آپ فرماتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے اس پر کوئی ظلم کیا جائے اس کو کھانا دیا جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کتنی محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر آن یا آنج بھی آن نہیں دے رہے آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا سلوک کیا جائے پھر وہ ملون ابن ملجم سامنے آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو شربت پلاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری عزتدار ماں اور بہنوں انسان کی تاریخ میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی پر حملہ ہوا ہے جان لے با زہر اللہ تلوار سے اور لاکھوں سلام شیرِ خدا حضرت علی اپنی زوانِ موارد سے اشارت فرما رہے ہیں جس کو شربت پلاؤں وہ ملون کہتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا اس میں زہر ملا ہوگا کردار علی دیکھو آپ کردار علی دیکھو کہ شیرِ خدا اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ شربت پی لیتا تو کوسر آبِ کوسر پر میں پانی نہیں پیتا جب تک تجھے نہیں پیلا لیتا اب مندازہ لگائیے کہ یہ شیرِ خدا کا کردار ہے آپ یہ فرما رہے ہیں اور پھر اس سے یہ بار فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی ایک بار کیا گیا تھا اس پر بھی خصاص کا ایک ہی بار کیا جائے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ حضرتِ علی شیرِ خدا کے چند چیزیں چند فضائل آپ کے سامنے عرض کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے موقع دیا یہاں پر مجھے خاتونِ جنت بی بی فاطمہ کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے جیسا کہ میں نے شروعات میں حدیث شریف کہا کہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بائیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو علی کی زوجیت میں میں نے اللہ کے حکم پر دیا بی بی فاطمہ کا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جیگر کا تکڑا ہے ہماری امت کی ما بی بی آئیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں حضرت فاطمہ کے سوا کسی کو اتنا رازگو نہیں دیکھا کسی بی بی فاطمہ کہ تعلق سے امت کی ما حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرما رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو عذرت بھی اس نے موجھے اس لے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ کا نکاح شعر خدا حضرت علی سے فرما رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوان محرق سے یہ فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام جب سلیمان علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے تھے تو کئی جن اور دیو سبز رنگ کے زیور جہاز کلا رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کے سر پر جو توپی تھی اس کے اوپر ستر خسم کے ہیرے جہارات لگے تھے اور آخی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک ایک ہیرے کی خیمت اس زمانے میں چار دینار تھی واقعات میں آیا بلکہ مہدیس دکھن نے اپنی کتاب شہادت نامے میں اس واقعے کو لکھا مہدیس دکھن حد عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شہادت نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حد علی حج کرنے کے لیے مکہ شریف کو گئے وہاں پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا عجیب بات کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ چار ہزار دینار دلا دے کعبے کے سامنے کھڑے بیٹھ کر کہہ رہا کہ چار ہزار دینار دلا دے ورنہ اس تیرے غلاف کو پھاڑ ہوں گا شریف خدا نے اس کی طرف رخ کر کے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ علی اللہ کے سوا کون دینے والا ہے مجھے حد علی اس سے کہتے ہیں کہ مدینہ کو آپ وہاں تجھے اللہ دلا دے گا اور ایک بختہ ایسا آیا ہے کہ وہ شخص مدینہ کو پہنچ گیا اور حد علی کو یاد دلایا ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ اندازہ لگائیے کردار علی کا کیا شان ہے کیا عظمت ہے شعرِ خدا کی گھر میں بھوکے ہیں فاخے ہیں حد علی کے پاس ایک باغ تھا کیونکہ آپ نے اس سے کہا تھا کہ تو مدینہ کو آنا شعرِ خدا نے جا کر اپنے اس باغ کو بیش دیا چار ہزار دینار میں اس کو چار ہزار دینار دے گیا اپنے گھر کو آئے آ کر شہزادی جنت حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ میں نے یہ اپنا باغ بیش دیا ہے جنت کے آواز میں حضرت فاطمہ بڑی ناراض ہوں اور کہا کہ گھر میں بھوکے ہیں فاخے ہیں کم سے کم امام حسن اور امام حسین کیلئے کچھ رکھ لیتے اور بی بی فاطمہ نے حضرت علی کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کو پکڑ لیا اور اتنا ہی کرنا تھا حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ازرڑے آئے اور آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے خید سے اس کے خیدی کو چھڑائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر کو آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بیٹھیوی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گرمان ہے وہ عدب سے اٹھ جاتی اور دیشریف میں آیا ہے کہ جب کب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بی بی فاطمہ آتی یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر جاتے شہزادی زنت کو بوسا دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب صحبزادی سے شہزادی زنت سے فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور آ کر یہ کہا فوراں حضرت فاطمہ پر اللہ کی خوشیت تاریو آتی ہے اور شیر خدا حتیلی سے کہتی ہے کہ علی مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے اس کے بعد رات میں شیر خدا انگر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ خواب دیکھتے ہیں شیر خدا خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے ایک حسین منظر ہے تخت کے اوپر ایک خاتون بیٹیوی ہے اور اس خاتون کی خدمت کے لیے کنیز ہے حضرت علی راتی اللہ تعالیٰ نو خریب جا کر دیکھتے ہیں تو کون ہے اس تخت پر بیٹنے والی خاتون وہ بی بی فاطمہ ہیں اور بی بی فاطمہ حضرت علی سے کہتی ہے خواب میں دیکھو علی یہ جو کنیز میری خدمت کر رہی ہے کون ہے معلوم یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صاحب ذاتی دیکھو ہم تم نے دنیا کی دمتراب کو چھوڑ کر جنت کے عوض میں ان غریب مستحق لوگوں کی مدد کی آج اللہ مجھے یہ مخام عطا کیا میرے حضیز دوستو اور بزرگو یہ ہے شان علی یہ ہے حضرت علی کی عظمت یہ ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ کا مخام میرے حضیز دوستو اور بزرگو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بھوک اور فاخہ کشی بہت زیادہ ہے یقیناً میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مندلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کا امیلیس کا اکبر الدین ویسی کا احمد بلالہ کا ممتاز خان کا احمد پاشا خادری صاحب کا جعفر حسین میراج کا اللہ معظم نے آپ کو جلسل صحت دے دے میری جماعت کے تمام عراقین کا صدر متمدین کا عراقین بلدیہ کا اور انگاباد میں امتیاز جلیل صاحب کا ہمارے مہراشترہ کے دونو عراقین اسمولی کا ڈاکٹر غفار خادری صاحب کا اور جہاں جہاں مندلس کے ذمہ دارہ انٹیمل نادو میں ہے وکیل کا یتر پردیش میں ہے تمام گل برگاہ بیدر میں ہے جو اپنے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن مندلس اتحاد المسلمین کیراکین اسمولی کے درہ سے فوڈ کٹز یہ جا رہے ہیں مختلف ارگنیزیشنز ہیں گروپ ہیں الحمدللہ وہ بھی اپنے درہ سے کوشش کر رہے ہیں میں ان سب کو سلام کرتا ہوں بلکہ پورے ملک میں جو جو لوگ غریب مستحق لوگوں کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں یقیناً وہ تمام کے تمام قابل مبارک بات ہے میں عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ غریب مستحق لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم کھانا کھلائیں ان کی مدد کریں جو لوگ کر رہے ہیں اس کا عجر اللہ آپ کوئی دے گا اور ایسے وقت میں جب غوپ اور پیاس کی شدت زیادہ ہے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے لوگ مجھے پیغام دیتے ہیں ایک اصد صاحب الحمدللہ ہم نے ایک حجور کے ساتھ روزہ کھولا الحمدللہ ہم نے دو تین پروٹیوں کے ساتھ سیری کر لی اللہ تم کو سلامت رکھے اور ہماری کوشش جی ہوگی کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم کریں گے مدد کرنا جو ہم سے حضرت کریں گے پر اللہ رزاق ہے اللہ رزد دینے والا ہے کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا تو ہم اپنے عمال کا جواب دیں گے اگر ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے اور ہونا چاہیے تو کردار علی اور امام خسن حسین کا کردار ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ فریادیوں کی مدد کرو ان کی فریاد کو سنو ان کی تکالیف کو دور کرو اس لیے ایک نازک وقت میں جہاں پر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بالکل سبد و کوش ہو چکی ہے مرکزی حکومت کہیں پر نظر نہیں آتی ہاں نظر آتی ہے تو لوگوں کو کھلونے ہاتھ میں دے دیئے کہ کبھی دیا جلاو کبھی لائٹ بن کر لو کبھی تھالی بجاؤ کبھی وہ کرو کبھی اعلان کر دو کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو ایسا لگتا ہے کہ بس سب آپ کریں گے لوگ کریں گے ریاست حکومت کریں گے مگر دلی کی سرکار کچھ نہیں کرے گی وہ صرف فرمان جاری کرتے رہے گی وہ صرف بولتے رہے گی میرے عزیز دوستو اور حضرگو ایک سو باویس مائیگرینٹ لیوررز کی موت ہو چکی ہے ایک سو باویس آپ بتائیے ایک سو باویس جو ممبئی سے گجراج سے تلنگانہ سے چننائی سے بنگلورو سے نکل نکل کر دلی سے نکل نکل کر اپنے اپنے گاؤں کو دیس کو جانا چاہ رہے تھے ایک سو باویس لوگ مر گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر آزم سے کہ کبھی تو ایک ذکر تو کری ان لوگوں کا ایک سو باویس لوگ وزیر آزم تیس سے زیادہ لوگ کدکشی کر لیے جس میں ہمارے کسان بھائی بھی شامل کچھ نہیں ان کے پاس اور انگاباد میں پٹھنیوں پر تھک کر سو گئے یہ غفلت میں سو گئے کہ ڈرین نہیں چلے گی سولہ لوگ مارے گئے کوئی اخبار نہیں لکھتا کوئی ٹی وی پر نہیں دکھا جاتا کہ سولہ میں مرنے والوں میں آٹھ آدھی واسی گونڈ طبقے کے لوگ تھے مگر ہمارے وطن عزیز میں چاہے مسلمان ہو دلیت ہو آدھی واسی ہو غریب ہو ان کی جان کی اہمیت نہیں ہے الازاد کے لوگوں کی دولت مندوں کی جان کی اہمیت ہے غریب کے آنسوں کی خیمت نہیں غریب کے آہوں کی خیمت نہیں غریب کی عزت کی خیمت نہیں غریب کی بیبسی کی اہمیت نہیں غریب کی مفلسی کی کوئی اہمیت نہیں غریب کی جان کی خیمت نہیں آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے میرا سر شرم سے جھگ جاتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے ہم ان غریبوں کو ان مظلوموں کو ٹی وی پر سوشل میڈیا پر تصاویر آتی ہیں کہ دلی سے ننگے پیر ایک غریب اپنا سوٹ کیس کھینچ رہا ہے اور ایک معصوم بچہ اس پر سو رہا ہے کیسے نیند آتی ہوں گی دلی کو کبرانوں کو ایک سیجر پر پانچ پانچ ادمی کو بٹھا کر آٹھ اٹھ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر رہے ہیں کیسے ایک منان ملتا ہوگا دلی کے حکمرانوں کو عجیب ہے معاملہ یہ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مائگرنٹ لیبرز چار کورڑ بے روزگار ہو گئے ایک سو باویس مر گئے آج بھی اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اگر کسی کے پاس گاڑی کا پاس ہے تو اپنے شہر کی ہائیویس پر جائیے اگر آپ ممبئی میں رہنے والے ہیں اگر آپ گجرات میں رہنے والے ہیں اگر آپ مہاراشترہ میں رہنے والے ہیں اگر آپ حیدر آباد یا پھر آپ بنگلورو ایک چنگنائی میں رہنے والے ہیں جاؤ جا کر دیکھو ان ہائیویس پیسہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ پیدل چل رہے پیدل چل رہے صحیح کہا ایک برطانیہ کے ایک سکالر نے کپیل کو میرے دین ہے کہ ان مائیگرنٹ لیبررز کا پیدل چلنا اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں مر رہے ہیں ایک سو باویس مر چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہم کو پارٹیشن کے نظارے یاد آتی ہیں صحیح کہا کپیل کو میرے دین ہے اپنے آرٹیکل میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو انسانیت اگر کسی کے دل میں ہے تو دکھائیے اپنی انسانیت کو دکھائیے اپنی انسانیت کو اگر آپ کسیوں میں گھڑکتا ہوا دل ہے تو ان کی تکلیف کو محسوس کریے یاد رکھئے یہ جو کچھ آج ان غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے ایک حکومت نے پھر سے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ انپلینڈ طریقے سے بغیر سوچے سمجھے ایک ملک بھارت کے وزیر آزم نے دلی کے بادشان یہ بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا کہ اب میں لوگ ڈاؤن کروں گا معمولی سنگپور جو ہیدر آباد ہمارے سکندر آباد کے سائز کبھی نہیں ہے وہ آٹھ دن دس دن کی محلت دیتا ہے ہمارے وزیر آزم نے کہا کہ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن چل رہا ہے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے غریب مر رہا ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے دوائے قریدنے کے لئے پیسے نہیں ہے جو محلے جات میں میرے کونسٹنسی میں جو دو کمرے کے اسپتال چلتے تھے جو غریب جا کر ستہ روپیہ سی روپیہ دیکھ کر علاج کرتا تھا وہ نہیں کر سک رہے بگڑے اسپتال میں کہاں پر جائیں گے کون جا کر بگڑے اسپتال میں اگر ان کو کنسیشن بھی مل رہا ہے یا کم سے کم پیسوں میں علاج بھی ہو رہا ہے اسرہ اسپتال میں اور ہوئی سے اسپتال میں تو وہ بھی ان کے پاس جس اکت نہیں ہے اسپتال میں چلانا ہے مگر یہ سب انپلانڈ طریقے سے حیدر آباد کی ایک مشہور کہا ہوا تھے کہ دیوانیں اٹھے سرکو مصنفتے یہ وہی حال ہو چکا ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ انگریزی کہا ہوا تھے کہ ایکٹ ان ہیسٹ پرائیم منسٹر سنیے ایکٹ ان ہیسٹ ریپینٹن لیجر ہاں مجھے یقین ہے کہ میرے ان تمام باتوں کا اثر سنگ پریوار اور بی جے پی کے چاہنے والے محبوبوں پر نہیں ہوگا کیونکہ ان باتوں کا اثر تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے دلوں میں دھڑکتا و دل ہوگا میرے ان باتوں کا اثر سب ان انسانوں پر ہوتا ہے جن میں انسانیت باقی ہے میرے ان باتوں کا اثر ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اپنے دوستوں کو اپنے خاندانواروں کو کھویا ہے میرے ان باتوں کا اثر انہی پر ہوگا جو یتیموں سے محبت رکھتے ہیں جو غریبوں کی غربت کو سمجھتے ہیں جو غریبوں کی مفلسی کی ان کی بیچارگی ان کی لاچارگی کو سمجھتے ہیں یہ جو نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ جانتی نہیں ہیں ان چیزوں آپ اندازہ لگائیے کہ میں پڑھ رہا تھا اخبارات میں میڈیا میں آیا کہ گنٹور کی ایک عورت تبلیغی جماعت کے لوگ لخنوں گئے لوگ ڈاؤن جب سے ان کو روک پیا گیا وہاں پر کئی ٹیسٹ ہوئے ایک انجل رنگ کالج میں لی جا کر رکھ دیا گیا وہ ہماری بہن حاملہ تھی لخنوں میں گنٹور کی ہماری بہن جس کا نام رزوانہ ہے چار ٹیسٹ ہوئے کوویٹ کے رزوانہ کے ہماری بہن رزوانہ کے حاملہ تھی پرگننٹ تھی چار بار اور نو افراد ان کے ساتھ تھے فٹی فور ڈیسٹ چونوالی اس دن ان کو رکھا گیا اور رزوانہ بار بار رزوانہ کہت دیکھو میں پرگننٹ ہوں لخنوں میں اتر پردیش کا کیپٹل لخنوں میں اتر پردیش کی چیف فنسٹر کا آفیس گھر وہاں پر بھارت کا سب سے بڑا شہر ہمارے نورت انڈیا کا اور وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس کو بلیڈنگ شدو ہو جاتی ہے وہ کہہ رہے کہ دیکھو خون نکل رہا مجھے فوراں اسپتال لے کر جاؤ مگر نہیں مگر نہیں اتنی نفرت مسلمانوں سے ہے کیونکہ اس خاتون کا اس مہیلہ کا نام رزوانہ تھا اس کی بلیڈنگ چالو ہو گئی تو حکمرانوں نے کہا کہ نہیں تم مسلمان ہو تم کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے بعد میں اسپتالوں کے لے کر گئے ایک اسپتال پر لے کر گئے تو اسپتال نے کہا کہ یہ مسلمان ہے نا ہاں اس کی ریپورٹ کہا ہے کوویڈ کی نیگٹیو ریپورٹ ریپورٹ نہیں تھی مر ہوا کیا کہ اس کا مسکیریز ہو گیا حمل سخت ہو گیا ساکیت ہو گیا کیونکہ نو مئی سے بارہ مئی تک رزوانہ کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ملا چمال اس دن سے رکھے وزیر آزم یہ آپ کی محبت ہے مسلم مہیلہوں کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کے بھائی میں ٹپلت اللہ کے وقت آپ نے بہت سی باتیں کہیں وزیر آزم آپ نے یہ تک کہا کہ سعودین اویسی جھوٹا ہے غلط بولتا ہے مگر یہ کیسے ہوا رزوانہ کی نو مئی سے اتر پردیش کے کیپیٹل میں کون ذمہ دار ہے اس کے مسکیریز کا کیا گناہ تھا اس ہماری اس بچی کا اس خاتون کا کیا گناہ کیا تھا اس نے کہ اس کو اپنی ایک جان کھونا پڑا اپنی اولاد کون ذمہ دار ہے اس کا گناہ صرف اس کا اتنا تھا کہ مسلمان تھی یہی گناہ تھا اس کا اور وہ اپنی مسکیریز ہو گیا اتر پردیش کے کیپیٹل میں نو مئی سے تین دن تک ایک ڈاکٹر نہیں ملتا کون سیڈ میری سیشن چل رہا ہے اتر پردیش میں افسوس کی بات میرے بھائی اب معلوم ہوا کہ اس بچی کے مسکیریز کے بات آج اس کو اجازت ملی جانے کی میں شکر گزار ہو وہ کوئنٹ ویب سائٹ کے ویب پورٹل کا بھی جنہوں نے اس نیوز کو کیری کیا اور دنیا کو بتایا کہ جو رزوانہ پر ظلم ہوا پھر جھارکنڈ کا ایک اور واقعہ لے لیجی جھارکنڈ میں جھارکنڈ میں ایک اسپتال میں مسلم خاتون تھی اور حاملہ ہیں خون بلیڈنگ شروع ہوئی تو اسپتال کے لوگوں نے کہا کہ تم اپنا خون صاف کرو کوئی نو مہینے کی پرگننڈ عورت سے کوئی کہتا ہے کہ زمین پر نیچے بیٹھ کر اپنے خون کو صاف کرو وہ بیچاری معصوم مسلمان ہے ڈر ہے خوف ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اور وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر جب اپنا خون صاف کرتی ہے مسکرش ہو جاتا ہے میں جھارکنڈ کے چیف منسٹر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتائیے آپ کیا ایکشن لیں گے ان لوگوں کے اوپر میں اتر پردیش کے چیف منسٹر سے جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو نفرت ہوگی مجھ سے رہیے برخرار رکھیں مگر یہ بھارت کے شہنی اگر آپ مسلمانوں سے نفرت ہے تو انسان تو آئیے لوگ کون اس کا جواب دے گا کیا ہنیت ہے ان کی جانوں کی کہ ہمارے ملک میں ایک سو باریس لوگ مر گئے مائیگرنٹ لیبرز ان کا کوئی کوئی حساب کتاب دے گا کون ذمہ دار ہے اس کا بتائیے نا ٹرررسٹ افنس کچھ ہوگا تو ہم پورے دیش کو اٹھا لیتے اور اٹھانا بھی چاہیے مگر یہ ہمارے بھارت کے لوگ کس کی وجہ سے مر رہے کون ذمہ دار ہے اس کا جو صبح شام میں چھ بجے سے آٹھ بجے نو بجے جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر انکرز جو بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں بڑا بڑا گیان دیتے ہیں بڑی بڑی مورلز بات کرتے ہیں سب کو جھوٹ سب کو سچ کہ سٹیفیکٹ باگ دے پوچھئے نا زبی کبھی آپ اپنے ایڈیٹر سے پوچھئے کہ ان ایک سو بابیس مرنے والوں کا ذمہ دار کون ہے رزوانہ کے مس کیریز کا ذمہ دار کون ہے جھارکن کی وہ مسلم بچی کا جو مس کیریز کا ذمہ دار کون ہے خود کشی کر رہے راتوں میں جا رہے ہیں لوگ ٹکر مار کر چل جا رہے کون ذمہ دار ہے اس کا میرے بھائی میرے عزیز دوست اور مزرگ جھارکن کی ہماری اس مہیلہ کا نام رزوانہ خاتون تھا رزوانہ خاتون آپ بتائیے بلکہ اس کو مارا گیا رزوانہ خاتون جیتے ہیں اس کو گالی دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ بالکل غلط ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگ پھر گجرات میں گجرات میں تو ختم ہی نہیں ہوتا ظلم کی داستان ہمیشہ چلتے رہے گجرات میں گجرات کی پولیس مسلم گھروں میں افطار کے ٹائم پر گز کر ایک عورت کو مارا اور پیٹا اور لگڑیوں سے اس عورت کو مارا پولیس بڑی بہت دور ہے ایک مہیلہ پر لٹھیا برساتے اور پھر وہ بھی حاملہ تھی اور اس مہیلہ کے بچہ جو اپاہیج ہے وکلانگ ہے اس کو ہی مار دیا ایک 65 62 year آدمی ہے اس کو ہی مار دیا اس کو پیٹے کیا بہت دوری آپ کی اور پھر یہ جو ہمارا مائیگرنٹ لیبرز جا رہے ہیں ایک ہماری بہن جو مہاراشترا سے مدیہ پردیش کی طرف نکلی تھی وہ حاملہ تھی پریگننٹ تھی وہ اسی سفر میں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے اور پھر اس پیدل چلتی جاتی وزیر آزم میں آپ سے کچھ نہ چاہ رہا ہوں یہ باخیات ہو رہے ہیں آپ کے اعلانات ٹی وی پر آپ کے اعلانات آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں مگر ان غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے کون سا فائدہ پہنچ رہے بتائی اور پھر ہمارے وہ وعدہ جو تھا وہ وعدہ پورا جن ہوا تلینگانہ میں بھی ایک خاتون سنگا ریڈی سے نکل کر چھتیز گر جا رہی تھی میچل کے پاس اس نے اپنے بچے کو این دلیوری کی ستر کلومیٹر چلنے کے بعد یہ سب اس لئے اور آئی ان پلان طریقے سے یہ لوگ ڈاؤن شروع کیا گیا اور پھر ہم نے وزیر آزم کا اعلان سنا کہ میں بیس لاکھ اور کا آرما نربرب کیا ہے پروگرام جو اس کو کہتے ہیں اپنی بڑی شد ہندی میں اعلان کیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں پچھلے دو دن سے چلی آپ نے بیس لاکھ لاکھ کوڑ کا انفرسٹرکچر پروجیکٹ کا اعلان کر رہے ہیں ایک سو دو لاکھ ہر سال بیس لاکھ کوڑ اب آپ ہم کو بتائیے وزیر آزم صاحب ڈسمبر میں ایک سو دو لاکھ کوڑ کا انفرسٹرکچر پروجیکٹ اور آپ کا بیس لاکھ کا یہ کون سا سچ ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوڑ بول رہا ہے اور فیننس منسٹر پچھلے دو دن سے جو اعلانات کر رہے ہیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اعلانات فیننس منسٹر نے کیے ہیں دو دن میں اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپنڈنگ ہے وہ فائی پرسنٹ کیے باقی سب لیکوڈیٹی ہے ہم سٹریٹ بینڈر پیسہ کریں گے ایم ایس ایم ایو کریں گے جائیے لون لیجئے بینک سے ارے بینک کون سا بینک جنے تیار بتائیے آپ ہم کو ان دو دن کے فیننس منسٹر کے اعلانات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ایس اپ پسنٹیج آف گورنمنٹ سپنڈی ایس لیس دن 5% ریس جو ریس جو ریس کس کو پتا رہے آپ کون اس کا ذمہ دار ہے اور اگر ہمارے پاس 400 ملین ڈالر کے فارن ایس چینج ہے تو اس کو جو ایک نام ٹرم ہے ایس ڈیفیسٹ ارے نوٹ چھاپی ہے نا کیوں نہیں چھاپ رہے کیوں نہیں چھاپ رہے کیوں ڈرتے سٹاک ایکس چینج سے چار سو بلین ڈالر کا فارن ایکس چینج بھارت میں ہے نوٹ چھاپ یہ نا اکاؤنٹ میں پیسے دیجئے چلیے کل پر اعلان کر دیجئے جندن اکاؤنٹ میں تو آپ نے دیا مگر وہ کیا بس ہوں گے آپ دیجئے نا پانچ پانچ ہزار روپے ڈالی ہیں غریبوں کے اکاؤنٹ میں اور یہ ون نیشن ون کارڈ یہ پرانا ہے نیا نہیں ہے ابھی نہیں ہوا یہ پرانا چل رہا ہے دوزار انیس سے چل رہا یہ بارہ سٹیٹس دور مرک ان لوگ کیا فائدہ مل ہوں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ان حالات پر بھی ان پر بھی تفسرہ کرنا ان کا بھی ذکر کرنا یہ بہت نہائیت ضروری تھا اور انشاءاللہ ہم رمضان کے تاخ راتوں میں آ چکے ہیں رمضان کی آج بیس وی تاخرات شروع ہو چکی ہے اکیس میں شب ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے عزیز ان ملت سے میری زدہ اور ماں اور مہنوں سے کہ رحمت کا دہا ہو گیا مغفرت کا دہا ختم ہو گیا اب جہنم سے نجات کا دہا شروع ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ صدد دین نویسی پر رحمت پوری ہوئی نہیں ہوئی مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو پورا کرے گا مجھے نہیں معلوم کہ میری مغفرت ہو یا نہیں ہوئی ہے مگر اللہ ہم کو زندہ رکھا ہے اس آخری دہے میں ہم کسرت سے اللہ سے بھیق مانگے کہ اللہ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے ہم کسرت سے اللہ سے بھیق مانگے کہ ان تاخراتوں میں ہم کو حکم دیا گیا اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ ہم لیلت الخدر کو تعلاش کریں شب خدر کو تعلاش کریں جس میں وعدت کرنا ہزار مہینوں سے بہتر حدیث شریف میں آیا کہ اکیس کی شب تیویس کی شب پچیس کی شب ستائیس میں کی شب اور انتیس کی شب میں لیل خدر کو تعلاش کرو میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ رمضان مبارک کا آخری دہا ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہم تمام کو اللہ سے گرگڑا کر بھیک ماننا ہے کہ اللہ سارے عالم سے اس وائرس کو ختم کر دے اللہ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے اللہ سبحانہ وطاللہ اس ماہ مبارک میں جہاں پر اس کی رحمت جوش میں اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم تمام کو اس وائرس سے جھٹکارہ دلا دے اللہ سبحانہ وطاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق وفیل میں اللہ سبحانہ وطاللہ ہم تمام کہ رشتدار دوست احباب جو بیمار ہیں کووٹ کی وجہ سے اللہ ہم کو شفا دے جو بیمار ہیں کووٹ سے اللہ ہم کو شفا دے جو اپنا وقت اپنی دولت کو استعمال کر گریب اور مظلوم عوام کو کھانا پہنچا رہے ہیں اللہ سبحانہ وطاللہ ان کو اور توفیق دے اللہ سبحانہ وطاللہ ان تمام کو صحر دے اللہ سبحانہ وطاللہ ان تمام کو ان کے بلائیات سے ان کی مشکلات سے ان کو حکومت کے ظلم سے اللہ سبحانہ وطاللہ ان کو آزاد کر دے یہ اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت جوش میں ہے میری زدہ اور ماں اور بہن میرے نوجوان ساتھی اگر تم ابھی بھی غفلت کا شکار ہو آؤ ابھی دست باقی ہیں اللہ کی رحمت ہم تمام کو تلاش کر رہی ہے ہم کسرت سے اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے بطن عزیز بھارت سے اللہ اس وائرس کا خاتمہ کر دے اللہ مالگاؤں کی سرزمین میں جو غریب اس وائرس کا شکار ہیں اللہ خون فیقون فرما دے اور اللہ اس وائرس کا خاتمہ نہ اس مالگاؤں مہار بلکہ پورے بھارت سے پوری دنیا سے اللہ سبحانہ وطالعہ اپنے فضل اور کرم سے اس وائرس کا خاتمہ کر دے اللہ سبحانہ وطالعہ غریب اور مظلوم عوام کو کھانا پہنچا دے اللہ ہم کو توفیر دے دولت مندوں کو توفیر دے حمدے سے لوگوں کو کہ ہم ان غریبوں کی مستحقین کی مدد فرمائے اللہ سبحانہ وطالعہ سے دعا کر کہ ہم اس وائرس میں دلی کے فسادات میں جو لوگ جن کے گھر جل گئے جن کے کاروبار جل گئے جو آج بے روزگار ہیں جو آج بے گھر ہو چکے ہیں جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے وہ آج لوگوں سے بھی مانگ مانگ کر دلی کے مختلف مقامات پر ان ظالموں سے ان مظلموں سے اللہ انصاف کرے اللہ ان ظالموں کو مقاق کرے اللہ ان ظالموں کو سبق سکھائے کہ جو مظلموں پر ظلم کیے جنہوں نے اپنے گھر بار کو کھو دیا جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا جنہوں اپنے کاروبار کو برباد کر دیا اللہ سبحانہ وطالعہ ان ظالموں کو نستو نابود کرے اللہ ان ظالموں کو نستو نابود کرے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر میری آواز کسی اہل دل کے کان تک پہنچ رہی ہے تصور دین ویسی آپ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ آپ اہل دل ہیں اب اللہ کو راضی کروائی اس گناہ گار کی آواز اگر کسی اہل دل تک پہنچ رہی ہے تو اب اللہ کو راضی کروائی اگر اس گناہ گار کی آواز کوئی خطوب وقت اور ابدال تک پہنچ رہی ہے کسی اللہ کے ولی تک پہنچ رہی ہے تو یہ گناہ گار آپ سے التجہ کر رہا ہے کہ رب کریم کو راضی کروائی ہے کہ وقت نمرود اور فرون اختدار کی کرسیوں پر ہیں ابو جہل ابو لہب کے ساتھی اختدار پر ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان ظالموں کے ظلم کو ختم کرے اس ملک میں اللہ اور من کو مضبوط کرے اللہ ہمارے وطن عزیز کے اس مبارک سر زمین پر جہاں پر اللہ اللہ حرام فرما رہے جہاں اللہ کے نیک بندے اللہ کی وحدت کا اخرار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق دال کر فخر سے پتن عزیز میں پھرتے ہیں جہاں پردت علی کے غلام آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاء اللہ اللہ سبحانہ وطالہ ہم تمام کی آج رکھ لے واخر ودعوان الحمدللہ رب العالمين